بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفوڈیوی میں خوش آمدید آج سترہ میں دو ہزار بیس بروز اتوار چوبیس رمضان مبارک بمطابق چودہ سو اکتالی سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں شروع کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں مکہ میں قرائے معافی کے لیے مہم شروع مکہ مکرمہ کے محلوں کے کانسلوروں نے کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ صورتحال کے باعث مکانات اور دکانوں کے مالکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قرائے داروں کے ساتھ نرمی کریں کانسلوروں نے مہم چلا رکھی ہے جس کے تحت مالکان کو ترغیب دی جار گئی ہے کہ وہ ایک مہینے کا قرائے معاف کریں اور مجموعی قرائے میں کمی کریں سبق ویبسائٹ کے مطابق کانسلوروں نے کہا ہے کہ رمضان و مبارک کے اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی گناہ زیادہ ملتا ہے ہم مکانات کے مالکان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ نیکیوں کے اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کانسلوروں کے ساتھ نرمی کریں النوریا محلے کے کانسلور ابراہیم بن نصار نے کہا کہ اپنے محلے کی حدود میں واقع تمام مکانات کے مالکان سے اپیل کی ہے کہ وہ قرائے داروں کا ایک مہینے کا قرائے معاف کر دیں ماہ مبارک میں یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی الہنداویا محلے کے کانسلور نے کہا کہ کانسلور کے دفتر کی طرف سے تمام مالکان کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ نرمی کریں اس کے علاوہ دکانوں کے مالکان سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ قرائے داروں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ایک مہینے کا قرائے معاف کر دیں اقامہ اور محنت کی خلاف ورزیوں پر چالان سعودی عرب کے ریاض ریجن میں مختلف وارداتوں پر مشتمل تفتیشی کمیٹری نے قانونی خلاف ورزیوں پر بارہ چالان کیے ہیں متعدد گداموں اور دکانوں کو مختلف نویت کے انتباہی نوٹسز بھی چسپا کیے گئے ویب نیو سبق کے مطابق ریاض میں تفتیشی کمیٹری جس میں وزارت افرادی قوت بل دیا وزارت تجارت فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی شہری دفاع اور دیگر اداروں پر مشتمل ہے ریجن میں قائم گداموں کا سروے کیا اس دوران اقامہ اور قانون محنت کی خلاف ورزیوں کے مرتقب گداموں کے بارہ چالان کیے گئے جبکہ متعدد گداموں کو سیل بھی کر دیا گیا ریجنل لیبر آفیس کے ڈریکٹر عبدالکریم اسیری کا کہنا ہے کہ تفتیش معمول کی کاروائی کا حصہ ہے تاکہ اس عمر کو یقینی بنایا جا سکے کہ گداموں اور دکانوں میں مقررہ قوانین پر عمل جاری ہے یا نہیں بیرون ملک سے مزید سعودی شہریوں کی واپسی سعودی حکام کی جانے سے بیرون ملک فسے ہوئے شہریوں کو واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے ہفتے کو فلپائن اور مصر سے سیکڑوں افراد مملکت پہنچے ہیں ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق فلپائن میں سعودی سفارت خانے کے توسط سے 13 اپریل کو 179 افراد پر مشتمل پہلا گروپ وطن واپس پہنچا تھا دوسرے گروپ کو منیلا میں موجود سعودی سفیر ڈاکٹر عبداللہ البصیری اور سفارت خانے کے دیگر عہدے داروں نے الویدہ کہا ہے جدہ سے 250 پاکستانیوں کو لے کر ایک اور پرواز کراچی روانہ پی آئی اے کی ایک اور خصوصی پرواز پی کے ایٹ سیون تھری ٹو سعودی عرب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث واپسی کے خواہش مند دوسرے پاکستانیوں کو لے کر جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے یہ کرونا وائرس کے باعث افری پابندیوں کے بعد جدہ سے کراچی کے لیے پہلی پرواز ہیں اس سے قبل جدہ سے پاکستانی عمرہ ظاہرین کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی گئی تھی خصوصی پرواز سے واپسی کے لیے امرجنسی، ٹی پی امور، اقامے کی میاد ختم اور خروج نہائی والے افراد کو ترچیز دی جا رہی ہے کانسلیٹ سے جاری بیان کے مطابق کانسل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کانسل جنرل شائک احمد بھٹو نے سیچے ڈے کو جدہ ائرپورٹ پر مسافروں کو رخصت کیا مسافروں نے کانسلیٹ اور حکومت پاکستان کا کراچی کے لیے پرواز کا انتظام کرنے پر شکریہ ادا کیا اور پاکستانیوں کی واپسی کے سسلے میں کیے گئے اقدامات کی تعریف کی کانسل جنرل خالد مجید نے اس موقع پر بتایا کہ اس وقت تک پی آئی اے کی چار خصوصی پروازوں کے ذریعے تقریباً ایک ہزار پاکستانیوں کو سعودی عرب سے پاکستان پہنچایا جا چکا ہے اگلے چند روز میں مزید پروازیں بھی متوقع ہیں انہوں نے مزید کہا ہماری کوشش ہے کہ جتنے پاکستانی ممکن ہو انہیں عید سے پہلے وطن پا واپس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید بنا سکے واضح رہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مزید چھے خصوصی پروازوں کے شیڈول کا اعلان کیا گیا تھا جو میں کوئی ایک پرواز جو ہے وہ ریاض سے لاہور جا چکی ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹس انانس کی گئی ہیں اگ اس میں سعودی عرب کے لیے جو اگلی فلائٹ شامل ہے وہ فلائٹ جو ہے جو ہے سکیجل ہے اس کے علاوہ اگلی جو فلائٹ ہے وہ بھی انیس میں کو ہی ہے اور وہ جو ہے کیرلہ ریاض اور کوزی کورٹ جائے گی اس کے علاوہ اس کے بعد بیس میں کو جو ہے چار فلائٹس جو ہیں وہ سکیجل ہیں اس کے بعد اکیس، تیس، چوبیس اور یہ تمام فلائٹ جو ہیں الآن اس میں اویلیبل ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی ریجسٹریشن نہیں کروائی وہ جلد سے جلد ریجسٹریشن کروائیں اگلے چند دنوں کے اندر نو فلائٹس اویلیبل ہیں اور بیس طریقوں ہو چار فلائٹس ہیں اس کے علاوہ انیس طریقوں کو دو فلائٹس ہیں اس کے اکیس کو اور تیس اور چوبیس کو بھی فلائٹ اویلیبل ہے تو جلد سے جلد اپنے آپ کو انڈین ایمبیسی کی ویب سائٹ پر جا کے فارم فیل کر کے ریجسٹر کیجئے تاکہ آپ بھی اس کے لیے ایلیجبل ہو سکیں اور اگر جانا چاہتے ہیں تو ائر انڈیا کی فلائٹس اویلیبل ہیں تو جلد سے جلد اس پر آپ بوکنگ کر سکتے ہیں اگلی خبر شامل کرتے ہیں کرونا کے ایک دن میں ریکارڈ کیسز ریپورٹ سعودی عرب میں ہفتے کو کرونا کے ریکارڈ دو ہزار آٹھ سو چالیس مریضوں کی تصدیق ہوئی مریضوں کی کل تداد باون ہزار سولہ ہو گئی ہے ایکٹیو کیسز کی تداد اٹھائیس ہزارڈ اٹھالیس ہے ان میں ایک سو چھاسٹ کی حالت نازک ہے نئے مریضوں میں چونتیس فیصد سعودی جبکہ چھاسٹ فیصد غیر ملکی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سترہ سو ستانویں مریض شفایاب ہوئے شفایاب ہونے والوں کی تداد تیس ہزار چھسو چھاسٹ ہو گئی ہے جبکہ دس مریض ہلاک ہوئے اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد تین سو دو ہو گئی ہے ہفتے کو کرونا کے نئے مریض اٹھارہ ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹوں کے بعد سامنے آئے ہیں اب تک مملکت میں پانچ لاکھ ستر ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے وضاعتے صحت کی جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق ریاض میں ہفتے کو سب سے زیادہ آٹھ سو انتالیس جدہ میں چار سو پچاس مکہ میں تین سو چھاسٹ مدینہ منورہ میں دو سو نوے اور الجبیل میں ایک سو اسی مریض ریکارڈ پر آئے ہیں جبکہ باقی دیگر شہروں سے ہیں فیملی تقریبات کا انعقاد اور اس میں شرکت دونوں قانون شکنی سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل تلال الشرحوب کا کہنا ہے کہ قانون پر عمل درامت کرنا ہر ایک پر لازم اور قانون شکنی کرنے والوں کے بارے میں اطلاع فراہم کرنا ہر ایک کا فرض ہے پیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت داخلہ کے ترجمان نے ان امور کی نشان دہی کی جو کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدبیر کے طور پر اختیار کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جو قانون شکنی کے مرتقب ہوتے ہیں ان کے بارے میں ٹول فری نمبر 999 پر یا مکہ مکرمہ ریجن کے لیے 911 پر اطلاع دی جائے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو دنوں میں مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے متعدد خوانچہ فروشوں کو گرفتار کیا ہے جو قانون شکنی کے مرتقب ہو رہے تھے احتیاطی تدبیر کی خلاف ورزی پر ایک اور ہسپیٹل کو سیل کر دیا گیا سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے ادارہ امور سہت نے یمبو شہر میں وزارت سہت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر نجی ہسپیٹل کو سیل کر دیا ویب نیوز سبق نے ریجنل ادارہ سہت کے حوالے سے بتایا کہ ادارے کی ٹیمیں مختلف شہروں میں قائم طبی مراکز کے دورے کرتی رہی ہیں تاکہ اس عمر کو یقینی بنایا جائے کہ طبی سینٹر میں نئے کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کی حفاظت کے لیے کہاں تک اقدامات کیے گئے ہیں آپ کا افطار آپ کے گھر پر سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے آئیت کیے جانے والے کرونا کے دوران معاشی مشکلات میں مبتلا افراد کے لیے فلاحی انجمنوں کی جانب سے مملکت کی سطح پر مختلف امدادی سرگرمیاں جاری ہیں مختلف شہروں میں فلاحی تنظیموں کے کارکن لوگوں کو ان کے گھروں میں افطاری اور سہری کے لیے راشن وغیرہ پہنچا رہے ہیں اس پی اے کے مطابق گورنر قسیم ریجن کی ہضائیات پر عمل کرتے ہوئے حکومتی اور نجی تنظیموں کے اشتراک سے تشکیل دی جانے والی کمیٹی نے رمضان کے دوران متاثرین کو افطاری اور سہری فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے غیر ملکیوں کو لوٹنے اور دیگر موارداتوں میں ملوث افراد گرفتار سعودی محکمہ امن آمہ نے چوری کرفیو کی خلاف ورزی اور غیر ملکیوں کو لوٹنے والے افراد کو مختلف علاقوں میں گرفتار کیا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن آمہ نے ٹویٹر پر بیان میں بتایا کہ مقامی نوجوانوں کو معذوروں کا مزاق اڑانے پر اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب سوشل میڈیا پر سارفین کو یہ سکھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر وہ کرفیو کے دران باہر نکلے ہوئے ہو اور سیکیورٹی فورس کی گاری ان کے قریب سے گزر نہیں ہو تو بچنے کا یہ طریقہ ہے پولیس یہ دیکھ کر آگے بڑھ جائے گی اور کرفیو خلاف وردی کا جرمانہ نہیں لگے گا پانچ افراد پر مشتمل ایسے گروہ کو گرفتار کیا گیا جس نے چھتیس گاڑیاں چوری کی تھی غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے کے لیے سرسر وارداتیں اور ایک ڈرائیور کو زدو کوپ کر کے اس کی گاڑی نظر آتش کر دی تھی سعودی وزارت داخلہ کے درجمان کرنل تلال شلحوب نے کرفیو خوانین کی خلاف وردی کرنے والوں کو متنبع کیا ہے کہ واک اور جوگنگ کو بھی خلاف وردی شمار کیا جائے گا پیس کانفرنس میں دیئے گئے جواب کے حوالے سے بتایا کہ کرفیو کا مقصد گھروں سے نہ نکلنا ہے اور جو بھی اس قانون کی خلاف وردی کا مرتب ہوگا اس پر مقررہ جرمانہ لاغو کیا جائے گا سعودی وزارت داخلہ کے درجمان نے کرفیو کی خلاف وردی کرنے والوں کی تعداد بتاتے ہوئے کہا کہ صرف جمعہ کی شب بارہ بجے تک مختلف شہروں میں کرفیو کی خلاف وردی کرنے پر تین ہزار سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے حرم مکی میں بارش کا پانی خوش کرنے کے خوبصورت مناظر جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب میں مکہ مکرمہ میں درمیانے درجے کی بارش ہوئی جس کے باعث حرم مکی سمیت پورا شہر جلتھل ہو گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین انتظامیہ نے حرم مکی کے تواف میں بارش کا پانی خوش کرنے میں مصروف صفائی کے کارکنوں کی تصاویر جاری کی ہیں حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے تحت موسم کا حال جاننے کے لیے الگ ادارہ قائم ہے جو غیر معمولی موسم میں احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا ذمہ دار ہے بارش کے باوجود سیکیورٹی اہلکار کرفیو نافذ کرنے میں پیش پیش مکہ اور تائف میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب بارش ہوئی تاہم سیکیورٹی اہلکار اس کے باوجود کرفیو نافذ کرنے کے لیے فرائز انچام دیتے رہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے کرفیو کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کو بارش بھی نہ روک سکی تائف اور مکہ میں قائم تمام چیک پوسٹ میں معمول کے مطابق قائم جاری رہا جہاں سیکیورٹی اہلکار بارش میں بھیگتے رہے سیکیورٹی اہلکاروں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وطن کی سلامتی کے لیے خراب موسم بھی انہیں فرض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتا یہ تا ہمارا آج کا نیوز بلٹین مزید قبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور اس کے لیے اگر آپ نے ہمارا نیا چینل گلف نیوز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کے نیچے اس کا لنک دیتے ہیں آپ کے قیمتی بہت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم